جسے محبت تو میرے دوستو یہاں دا میں نے یہ کوشش کیا آپ کے سامنے کہ خلقشاری اور کنفیوجن ختم ہو اور اس وقت پاکستان کو بھی سب سے بری اس کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے کہ میرے دوستو ہم ادھر ادھر اے رہے غیر ادھر خیرے کی تعریف کرنے کی بجائے درنے کی بجائے لوگ کہتا ہی اللہ اسے پیار کرو میں نے کہا اللہ کو کہیں دیکھا پھر اگر نہیں تو میں نے کہا پھر پیار کیسے کریں گے ان ولیوں سے پیار ہی تو اللہ سے پیار ہے مسلمان محمد میں موجود ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اپنے محبوبوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرے اولیاء وہ ہیں جو میرے چہیدے ہیں احبائی یہ میرے چہیدے ہیں یہ وہ ہیں کہ لوگ ان کو میری وجہ سے پسند کرتے ہیں اور مجھے ان کی وجہ سے مانتے ہیں تو میرے دوستو اس میں دوئی نہیں ہے مزارات پر حاضری دیا کریں اولیاء کے عدب کیا کریں اہل اللہ سے محبت کیا کریں یہ محبت کسی فرد کی محبت نہیں یہ اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت اور ہر اس سازش کو اپنے گرد و نوام رکھیں اور مسترد کریں جو مزاروں کے خلاف بم دماغوں کے ساتھ دشتگردی کے ساتھ گمبدوں کو نحسان پہنچانا ولیوں کے مشن کو نحسان پہنچانا یہ کسی بھی صورت میں اسلام کی خدمت نہیں ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس پیغام کو ہم بڑھاتے ہیں امن و امان اگر آئے گا تو اللہ والوں کی محبت سے آئے گا امن و امان اس کو پاکستان تو بھی اس کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہماری سبتن عزیز کو دشتگردی سے محبت کریں اور آپ تمام کی ذمہ داری جو آپ اللہ والے سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ والا جو ہوتا ہے وہ بڑا کیسار کرنے والا ہوتا ہے وہ گرد و نوام نظر رکھتا ہے اپنے محلوں میں نظر رکھیں آپ پڑوسی آپ کا بھائی ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے محلوں پر آپ کا اختیار ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گرد و نوام نظر رکھیں آپ سے جو چھوٹے دوست بھائی محلے میں رہتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہر رہے ہیں کس سے باتیں کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس پر آپ توجہ رکھیں ان کے ماباب کو اس کی اطلاع یا جناب ان کی صلاح کے لئے کوششیں کریں کیونکہ یہ اولیاء سے محبت کو تو میں نے ذکر کر دیا اب کام کیا ہے اس کے بات کام یہ ہے کہ امت کو افراتفری سے دشتگردی سے بربریہ سے ہتا کر اس نظم کی طرف لے کر آئے جو نظم چودہ سو سال سے قائم تھا اللہ رب العالمین میرے اس وطن کی بھی حفاظت فرمائے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے ملک شام کے لئے دعا کریں عراق کے لئے دعا کریں یمن کے لئے دعا کریں افغانستان کے لئے دعا کریں پاکستان کی دعا کریں مسلمان جہاں جہاں پر آباد ہیں اللہ رب العالمین یہود و حنود کے مقر و قیب سے مسلمانوں کا اللہ محفوظ رکھے اور اس وطن کو جو یہ الحمدللہ غوث پاک کا وطن ہے الحمدللہ یہ میرے آقا کے ملاد والوں کا وطن ہے بولی سبحان اللہ اللہ رب العالمین میرے اس وطن کو آباد رکھے سلامت رکھے اور نوجوانوں کو دشتگردی کی بجائے اللہ اور اللہ والوں کی تعریف کے لئے اپنی توجہ اپنی تبانائی اور اپنے کردار کو صرف کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہدایت میں لاکو سلام آسی یوں تھا میں لو دامنے مصطفی آسی یوں تھا میں لو دامنے مصطفی آر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکو سلام مصطفی آر پڑھو رحمت پہ لاکو سلام خوزی آزمی با مہتو کا ونلو کا خوزی آزمی با مہتو کا مصطفی آر پڑھو رحمت پڑھو رحمت پڑھو رحمت پہ مصطفی آر پڑھو رحمت پڑھو رحمت پڑھو رحمت پہ مصطفی آر پڑھو رحمت 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 پڑھو ر سلام آززان صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ رحمتا للعالمین و علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رحمتا للعالمین و علیہ وسلم میں یہاں پر ایمپین کے کنٹومنٹ بورڈ شہداللہ صاحب بتشریف دے کر آئے ان کو خوش آمدی پیش کرتا ہوں اللہ تعالی ان کا آنا اپنی بارگاہ آلی میں قبول و منظور فرمائے اب انشاءاللہ عز و جل ہوئے وارگا کی سیارت بھی ہوگی اور لنگل کا بھی انتظام کیا گیا ہے تو تمام حضرات دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ابھی سلسلہ ہوگا ابھی دعا کے لئے تمام حضرات دعا کے لئے اپنے تشریفہ کیے انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علیہ وسلم انبیاء والمسلین جزاللہ عنا سیدنا اورنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وبنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب الناد وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان رب قائنات تیرا احسان تیرا کرم کہ تُو نے ہمیں ایک بار پھر اتنی عظیم الشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعاقات کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اے اللہ اس محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارگاہ آلی میں قبول منظور فرمائیں رب قائنات اس محفل پاک کو ہمارے لئے دارین یعنی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیں یا اللہ جن جن اسلام بھائیوں نے اور جن جن احباب نے اس کے لئے کوشش کی ہیں اے اللہ سب بھائیوں کو اس کی برکتیں اور رفاعتیں نصیب فرمائیں یا اللہ جن جنہوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ ان سب کو اس پر عجر و ثوابتہ فرمائیں بالخصوص ہمارے جو محومین ہیں بالخصوص مرہوم کوہتر علی خان اسلم جلالی صاحب مرہوم محمد صغیر خان صاحب مرہوم شہریہ صدیقی صاحب مقدار صدیقی صاحب اور ہمارے فاروق دوسانی صاحب کے مرہومین بالخصوص مرہوم افتخار حسین جعفری صاحب اور سید منور علی صاحب یا اللہ ان تمام مرہومین کی حقی مغفر فرمائیں رب گائنات حقی علام ورنہ ادنان پر قادری شہید رحمت اللہ ہی تعالیٰ کی حقی مغفر فرمائیں یا اللہ عز وجل یہ جتنے بھی احباب بیمار ہیں بیگم عبدالواسع خان بیگم محمد رفیق اور ہمارے مزفر سا بیمار ہیں اللہ ان کو سیتیاب اتا فرمائیں ہمارے محمد فرحان محمد سلمان اور محمد فیصل صاحب کو اولاد نرینا اے اللہ عز وجل اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں صفیہ سلطانہ کو دو جہاں کی برکت نصیب فرمائیں محمد سعی اور سکینہ بی بی کی حقی مغفر فرمائیں یا اللہ عز وجل اور بھی احباب جنہوں نے یا اللہ عز وجل راشد علی صاحب کی دعا کے لیے آیا ہے بلک کینسر ڈاکٹروں نے بتایا ہے اے اللہ عز وجل اپنے کرم سے ان کو بھی صحیح اور تندرستی اتا فرمائیں بیگم زین و دین کے مارے میں آیا ہے اللہ ان کو بھی صحیح دیابی اور تندرستی اتا فرمائیں یا اللہ بلکسوس ہمارے جو یونین کے احباب ہیں ہمارے ابرار بھائی نے بہت زیادہ تعاون کیا دنڈا سے محفل کے لیے کوشش کی ہمارے فیضان بھائی اور ہمارے واجد بھائی اور مالک مولا سواجل اور دیگر احباب ہمارے بلکسوس اس محفل کے انعقاد کے لیے ہمارے سرفران قادری صاحب نے بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کی ہمارے معزن صاحب حافظ محمد کامران قادری اتاری صاحب ان کی کوششیں یا اللہ عزو واجل ہمارے زبیر بھائی ہمارے دانش باپوں اور جو دیگر احباب جنہوں نے کوششیں کی ہیں سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں بلکسوس اے اللہ عبدالجبار بھائی ہمارے الرحمان سٹیٹ والے اماد قادری ہمارے مسجد کمیٹی کے عاطف قادری صاحب خرم قادری صاحب مبشر قادری صاحب اے اللہ مبشر قادری صاحب کو رات دنی ان کے کاروبار میں ترقی آتا فرماؤں مبشر بھائی بیمار رہتے ہیں اللہ ان کو صحتیابی بھی آتا فرماؤں مبشر قادری صاحب نے جو دینِ مطین کی خدمات کی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ہمارے شجاعت قادری کو بھرکتوں سے مالا مال فرماؤں ہمارے عزر قادری صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی اور ان کے والدہ کو صحت و تنوستی اتا فرماؤں یا اللہ ہمارے عامل بھائی کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرماؤں ہمارے نبیت بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرماؤں شکیل بھائی کے برکردار بیمار ہیں ہوسپیٹل میں ایڈوٹ ہیں ہمارے مسجد کمیٹی کے شکیل اتاری صاحب اے اللہ ان کے برکردار کو صحتیابی اتا فرماؤں شکیل بھائی کے دونوں جہاں کی برکت نصیب فرماؤں ہمارے سلاج بھائیاں جو یونین کی یہاں کے صدر ہیں بہت تعاون کرتے ہیں ہن سال اے اللہ انہیں بھی برکتوں سے مالا مالا فرماؤں ہمارے افضال صاحب ہمارے عبدالرعوب صاحب ہمارے سید عقیل اکتر صاحب اور فہد جافلی بھائی ہمارے حافظ انیس صاحب جنید شاہ صاحب احمد صاحب وقار بھائی اور مالک مولا عزوجل ہمارے مزفر صاحب میراج بھائی شمشیر بھائی لیاقت بھائی زہیر حسین بھائی شارک بھائی مہتاب بھائی ولید بھائی کاشیب بھائی زبیر قادری صاحب اور زلیفکار صاحب عدریس صاحب رتنپر صاحب ایوب صاحب مسعود بھائی اور جہانزیب قادری صاحب جہانگیر بھائی ہمارے زبیر بھائی نومان اپنیو والے اور غلام مرتزہ بھائی ہمارے عمران بھائی اور سید باسی رزا گلانی صاحب ابراہیم صاحب اور مندر وارسی صاحب مسعود مسمان صاحب اشرب بلال صاحب راشد خان صاحب اور ہمارے حافظ محمد راشد اتاری المدنی صاحب محمد شاہد صاحب یونین والے اور محمد زہد بھائی نومان بھائی اور قاری خادی حسین صاحب اور مالک مولا اور دیگر ہمارے محمد فیزان شیخ صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو ان کے تمام اہل و ایال کو اور ان کے بلکسود بھائیوں کے علم و عمل نے برکت ادا فرما فہیم صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرما پرویس سسی کی صاحب اور ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کو نزل فرما سلیم قادری صاحب نے مالا مال فرما اسلم قادری صاحب ہمارے قادری کمیونٹیشن والے کمیونٹیشن والے اور سید خالی حسین صاحب جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے جن جن کے نام میں لے سکا ہوں جن کے نام نہیں لے پایا ہوں اے اللہ ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرما ہمارے اسلم جلالی صاحب ان کی بڑی خدمات تھی اور ہمارے ساتھ ان کے بڑا تعاون تھا اور ان کے برکردار تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے بھی برکتوں سے مالا مال فرما بلخصوص ہمارے جو فاروق دوسانی صاحب ہیں انہوں نے اور یہاں کے بھی یونین نے مل کر جو سنی پائیڈ کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کی ہیں بلخصوص کے اسی کا جو بل ہے اس کو عدا کرنا شروع کیا ہے اے اللہ جو بھی تیری مخلوق کی جو بھی اس اپارٹمنٹ کے بھلائے کے لیے کوشش کرتا ہے اور جو ہمارے ایمٹیوں کی احباب یہاں تشریف لائیں یا اللہ ان سب کو برکتوں مالا مال فرما جو انتظامیاں والے ہیں جنہوں سیکورٹی کے فرائض لے انجام دیا ہیں جو علماء اور مشاہد یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں اور جو جامعہ کے یہاں پر کسی تعداد طلبہ موجود ہیں مددس مدینہ کے طلبہ اور قاری صاحبان موجود ہیں اے اللہ اے اللہ اس نحفن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمارے جامعہ جامعہ علیہ السلام کی ہوئے بارگاہ کے واسطہ پیش کرتے ہیں اے اللہ سنی پرائیڈ کی آشکانِ رسول کی اس نحتلے ملاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ہمارے کھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہمیں اے اللہ ہم میں محبتیں ڈال دے اے اللہ ہم میں پیار ڈال دے اے اللہ ہم میں چاہت ڈال دے ایک دوسرے کا احترام ڈال دے اے اللہ ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں ایک دوسرے اس کو چہانے والے بن جائیں اے اللہ لڑائی جھگڑے فساد ختم ہو جائیں ہر طرف امن و امان ہو جائے ہر طرف امن و امان ہو جائے ہمیں محبتوں کو بانٹنے والا بنا ہمیں چاہتوں کو بانٹنے والا بنا اے اللہ آخر میں تیری بارگانہ دعا کرتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد علیاس افطار قادری رضوی زیائی دامت اکاتم علیہ جن کے نگاہ فیض سے لاکھوں نوجوان سنتوں کی رہا پر آگئے بے شمار خیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگئے اے اللہ تیرا یہ ولی مدنی چینل پر جب مدنی مذاکرہ کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کئی غیر مسلم مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ سنتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اے اللہ امیر اہل سنت کو حاسدوں کے حضرت سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا امیر اہل سنت کو درازی عمر بلخیر عطا فرما امیر اہل سنت کی ان کے شہزادے جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید احمد رضا اور تصویر اعتار حاجی محمد بلال اعتاری نگران شورا حاجی محمد عمران اعتاری تمام اراکین شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی والوں کی والیوں کے حق میں یہ تمام دعائیں قبول و منظور فرما ہمارے والدین کے حق میں یہ دعائیں قبول و منظور فرما مولے کائنات جو کچھ مانگ سکے ہیں جو کچھ مانگ سکے ہیں تو وہ بھی ہمیں اعتا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے اے اللہ اور ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگ عطا فرماؤں یا اللہ آخر میں میں شکل گزار ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے اس محفظ کے لئے تعور کیا ہے کئیوں کے نام لے پایا ہوں کئیوں کے نام نہیں لے پایا اے اللہ کوئی مجھ سے نراز نہ ہو اے اللہ سب کو راضی خوشی یہاں سے روانہ کرنا سلام علیکہ سیدی رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمیسیفون والحمدللہ رب العالمین یا اللہ سب جل ہمارے ایکو والی بھائی اور جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے بالخصوص ہمارے سب جل ایکو سون والے اور ہمارے انتظام جنہوں نے کیا ہے یہ جو احباب دن رات میں انہوں نے کوششیں کی ہیں بہت کام کیا ہے اے اللہ ان کی اس عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول و حضور فرما جو کیمرامین ہیں یہاں پر اور جو بھی یہاں پر جنہوں نے کام کیا ہے اے اللہ سب کو عجر و سواب کی خزان عطا فرما دم احباب سے ہو جب یا اللہ سامنے ہو گم بھدے خضرار اللہ پہ لا الہ اللہ 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 اور آپ کا رسولین کے موہیں مبارکہ کی زیارت کرتے رہیے تمام احباب کا تحت دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی آمد کا ایک لائن بنا لیں اور اس میں موہیں مبارکہ کی زیارت کریں اور اس کے بعد تمام اسنائی بھائی آٹھ آٹھ کے یا چھے چھے کی حلقے بنا لیں اور انشاءاللہ سوچے لنگر آپ تک پہنچایا جائے گا مولای صالی وسلم دائما عبادا على هبی بک خیر الخلق كل مهم مولای صالی وسلم دائما عبادا على هبی بک خیر خلق كل مهم محمد سید القولین باس